السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سے بہریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنا جارہے ہیں بہت ہی مزیدار بیف سی کباب یہ بہت ایزی ہے بہت ایجرٹ پر ٹریڈی ہو جاتے ہیں بہت ہی مزید ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے 700 گرامز کیما چربی والا کیما یہ چربی کے بغیر کیما نہیں ہونا چاہیے نہیں تو بہت ڈرائے آپ کے کباب بنیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز لیں گے ہم جنجر لیں گے ادرک ایک انچ کا پیس اور اس کو کسی بھی طرح آپ کاٹ لیں لسن پان سے چھے جوے تین سے چار ہری مرچیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سوپ ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون دھنیا سابط دھنیا اور ایک ٹی سپون بھر کے کریم کا ٹیٹر پیک کریم یا آپ فریش ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ پیاز کو کر لیں گے گریٹ جو گریٹر ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے دونوں پیازوں کو ہم لوگ کر لیں گے گریٹ گریٹ ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو پیازوں کا پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے ہم لوگ گریٹ کرنے کے بعد پیازوں کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے اور آپ دیکھیں گے جتنی کونٹیٹی پیاز کی بچے گی اتنا ہی پانی نکلے گا بیچ میں سے ہمیں پانی نہیں چاہیے گا پانی ہم لوگ ڈسکارڈ کر دیں گے اور ہم لوگ پیاز لے لیں گے اب میں نے لے لیا دھنیا زیرہ اور سونف یہ ثابت لی تھی ان سب کو میں گرائنڈ کر لوں گی یا ہاتھ والی کوٹنی کی مدد سے آپ کوٹ لیں اور یہ دیکھیں دردرہ سا آپ نے اسے کوٹ لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں پاوڈر ہونا چاہیے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے اس سائیڈ پہ کر دیا پاوڈر کو اب لے لیا ہمیں چوپر اور اس میں میں ڈال رہی ہوں کیمہ جو ہم نے پاوڈر بنایا تھا وہ پیاز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے ڈرائے ہو گئے میں ادرک لال مرچ پاوڈر نمک ہری مرچیں لسن ڈالیں گے لسن کو بھی میں گریٹ کر کے ڈال رہی ہوں آپ چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کہ کیمہ کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہم لوگ چاپر میں ان ساری چیزوں کو چاپ کر لیں گے کیمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے یہ اب چاپ ہو چکا ہے اس کو نکال لیں گے ایک پول میں اور اب اس میں آئٹ کر دیں گے کریں اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اب کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے ہم تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے کہ مسالے اچھے طریقے سے کیمہ کے ساتھ مکس ہو جائیں اچھا سا مرچ ہو کے اچھا سا فلیور آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کیسے ہو چکے ہیں جتنا بری کیمہ ہو اتنا ہی وہ کباب ٹوپتے نہیں ہیں اتنا ہی وہ جیسے آپ اسے شیپ دیں گے وہ اپنی شیپ پر قرار رکھے گا اب یہ تین سے چار گھنٹے کے بعد کیمہ ہمارا میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کے بنا لیں گے کباب یہاں پر میں لے لیے ہیں سٹکس آپ کو یہ مل جاتی ہیں آرام سے ڈبل کر کے تو اس کے اوپر ہم کباب لگا لیں گے آپ اس کے بغیر بھی ویسے بھی کباب کی بس شیپ دے لیں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے اور بس کباب کی شیپ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے ابھی سے کباب لگنے شروع گئے ہیں اس کو ہم لوگ ایک پلیٹ میں نکال دے جائیں گے اس طرح سب بھی کباب بنا لیں گے آپ نے اپنے پین کے جو آپ کا پین کا سائز ہے اگر آپ یہ سٹکس یوز کریں تو آپ اپنے پین کے سائز کے مطابق اس سٹک کو نیسے سے توڑ کے اس کے سائز کے مطابق کر کے پھر اس کے بغیر کباب لگا لیں ویسی لیے پھر آپ کو فرائے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پہ میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں تقریباً بارہ سے تیرا کباب بن جاتے ہیں آرام سے اب یہاں پہ لے لیے میں نے ایک پین اور کیونکہ اس کیمے میں آلریڈی چربی ہوتی ہے تو اس پہ ہم لوگ کو آئل نہیں یوز کریں گے اس کو فرائے کرنے کے لیے اور اس کو بلکل دم والی آنچ پہ دم سے تھوڑی سی تیز آپ کر سکتے ہیں اس آنچ پہ ہم نے اسے کوک کرنا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنے ہلانا نہیں ہے کفا پین میں رکھ کے ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے گی تو آپ کو بتا چل جائے گا کباب بھی تھوڑی سے آپ کے پھر اپنی شیپ پکڑ لیں گے پھر آپ اس کو تھوڑ دے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ آئل آپ کے کباب چھوڑنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس میں چربی ہوگی وہ چربی اپنا آئل چھوڑے گی اور اسی آئل میں یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے اسی طرح ہم نے دونوں سائیڈوں سے پیارے سے ان کا کلر لے آنا پیارا سا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کے اور کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ اب یہ ہمارے کباب کو کھو چکے ہیں دونوں سائیڈ سے میں یہاں بجگہ بنا رہی ہوں سائیڈ پر کریوں ان کو اب ہم لوگ اسے دیں گے کوئلے کا دھوان میں نے کوئلہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں نے ایک الومینیم کی پیالی سی ہے یہ لے لی ہے اس کے اندر میں نے کوئلہ رکھ دی اس کے لئے پر آئل ڈال کے اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لئے کہ سموک اچھے طریقے سے کبابوں کے اندر مرج ہو جائے اور اچھی سی باربیکیو والی اس میں سے خوشبو اور ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے اور بس ہماری کباب ریڈی ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے دکھ کر نٹھا دیا تھا ہماری کباب ریڈی ہیں انجوائے کریں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ انہیں سٹکس کے ساتھ بھی سرف کر سکتا ہے سٹکس سے اتار کے بھی ارام سے اتر جائیں گے یہ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ڈالیشیوس بنتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ